لا الہ الا اللہ محمد الرسول کہیں گے جی سلطان احمد صاحب کا نارنگ منڈی سے آج کے دور میں حق مہر کم سے کم کتنا ہونا چاہیے کم سے کم حق مہر کی مقدار دس درہم چاندی ہے جو تقریباً 32 گرام بنتی ہے تو بہت ہی تھوڑی مقدار ہے یہ یہ مطلب ہی کہ اس سے کم میں شریعت میں مہر رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے باقی یہ کہ مہر آج کل بہت تھوڑے تھوڑے شروع ہو گئے ہیں یہ بھی غلط ہے بعض علاقوں میں بہت زیادہ مہر ہوتے ہیں وہ بھی غلط ہے اور جو اب میں چکے نکاح پڑھاتا ہوں اچھے چھے مالدار لوگ ہیں اتنا تھوڑا تھوڑا پانچ پانچ چھے ہزار روپے دزہزار روپے مہر رکھے جا رہے ہیں تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ آپ کی اچھی تنخواہ ہے تو عورت کا ایک بنیادی حق ہے مہر جہیز لے رہے ہیں چھے چھے لاکہ اور مہر دزہزار کا دے رہے ہیں جس چیز کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے جس جہیز کا وہ پانچ پتھ چھے لاکہ آ رہے ہیں یہ غریب گھرانوں کی بات کر رہے ہوں اور مالداروں میں تو کروڑوں میں بات چلی ہاتی ہے اور جو اسلام نے ایک بغیدہ اس کی ایک ویلیو رکھی ہے ایک ایسیت رکھی ہے وہ پانچ پتھ دزہز پچاس پچاس ہزار روپے ہو رہے ہیں وگر آپ کی اچھی تنخواہ ہے تو مہر پھر اسی حساب سے کچھ مناسب ہونا چاہیے اور مہر ویسے بھی عورت کو ایک تحفوظ ہوتا ہے بے شک آپ فوری ادائیگی نہ کریں لکھوا دیں لڑکے والے اکثر کہتے ہیں ہم کہاں سے دیں تو بھئی وہ لکھ دیں آپ تحفوظ یہ ہوگا کہ بھی طلاق دوگے تو آپ کو اتنا مہر دینا پڑے گا اگر آپ نے کچھ بھی پانچ ماہ دزہزار روبے مہر رکھے ہیں کل وہ بڑے ارام سے چھوڑ دے اس کو اس کا تو کوئی جرمانہ ہی نہیں دینا پڑ رہا اس کو مہر کے لئے کوئی اسلام کا تصور ہے نا اس میں ایک کیونکہ طلاق کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا ہے تو مہر کے ذریعے مرد باؤنڈ ہو جاتا ہے بھئی چھوڑو گے تو مہر دینا پڑے گا تو فوری ادائیگی بے شک نہ ہو لیکن لکھوانا چاہیے ایک مناسب مقدار ہو جو اس عورت کے خاندان کے حساب سے اس کی خوبصورتی کے حساب سے اس کی ایڈوکیشن کے حساب سے اس حساب سے اس کو ایک ایک سٹینڈرڈ کا جو ہے نا جو ہر خاندان میں ایک الگ ہی اس کا یعنی کوئی ایک میعار نہیں ہے جو سب پر کیا جا سکے تو اس لئے میں سمجھتا ہوں میری رائی ہے کہ ہمارے کراچی میں اور پنجاب کی بات کر رہا ہوں ان میں جو مہر بالکل کوڑیوں کے دام آگیا ہے نا یہ بھی غلط ہے مہر کا کچھ مقدار ہونی چاہیے اور کے پی کے والوں کو میں کہوں گا اور کوہٹہ والوں کو کہ تھوڑا مہر کم کر دو اتنا مہر ہوتا ہے کہ آدمی دوبائی میں پتہ نہیں چلتا ہے دوبائی میں کوئی بیلڈنگ خرید رہا ہے یا کسی سے شادی کر رہا ہے بہت کئی کئی تولے پچاس پچاس تولے سونا رکھواتے ہیں یہ بھی زیادتی ہے تو عورت کی اس کے لحاظ سے کہ اس کیسے میعار کی ہے ان لوگوں کا اسٹینڈرڈ کیا ہے اس حساب سے مہر اتنا ہو کہ مرد چھوڑے تو اس کو پتا چلے کہ مجھے کچھ یعنی اگر میں نے طلاق دی تو میری جیب سے کچھ نکلے گا نکلے گا ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کی بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کریں اور اگر آپ روزانہ ووٹس اپ پر شورٹ لیپ آس کرنے چاہتے ہیں تو ابھی اس نمبر پر ووٹس اپ پر میسج کریں 03072799169